بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیروفیت کے ساتھ ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمٹس کیا کریں اور ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں تو اس سے ہماری ایک کو حصلا وزائی بھی ہو جاتی اور ہماری ہیلپ بھی ہو جاتی ہے تو چلے جی سٹارٹ کرتی ہے اپنی ویڈیو تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اپنی بیٹی کا سوٹ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ میرے ہسپن نے یہ سوٹ کی سٹیچ کی ہے تو آج جی ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے یہ ساڑی کی سٹیچ یہ دیکھیں جی ساڑی کے جو ہوتے ہیں جلے کے تسل بیٹ کسل جو ہوتے ہیں وہ ہے جو ساڑی کے بیک کو لگنے ہیں بلاوز کے یہ دیکھیں اور یہ اس کی سلیپ ہے ساڑی کے بلاوز کے سوری اور چلیں جی میں آپ کو آج میں خود ہی بیٹھتی ہوئی تھی یہاں پہ تو یہ کسی کی ساڑی ہے پیچھونے کے لیے آئی تھی تو میں نے سوچا چلیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ جی یہ کس طریقے سے بنتی ہے یہ دیکھیں کھول کے دکھائیں ذرا آپ اس کو اس کے بلاوز کا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ جی فرن ریڈ کلر پیور شیفون یہ دیکھیں شیفون ہے پیور شیفون پہ آئے اور اس پہ کام دیکھیں کتنا بھاری کام ہوئے یہ بہلا بہت خوبصورت بنا رہا ہے ہاں جی یہ فرنٹ ہے اور یہ والا بیک یہ بیک مجھے تو یہ والا نہیں یہ والا فرنٹ ہے ہاں جی ٹھیک ہے اور یہ بازو اس کے کلر بھی بہت پیار ہے اچھا ہے یہ تو ہو گیا بلاوز اور اس کی جو ساڑی کا دکھائیں ذرا آپ یہ کسی کی شادی کی ہے بنے کے لیے آئی ہے تو میں نے سوچا کے چلے کام تو کرنا ہی انہوں نے تو ایک ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہ دیکھیں اس کا بارڈر کتنا خوبصورت ہے اس پہ بھی یہی کام ہوا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہو اس پہ یہ دیکھیں پورے بارڈر پہ اس کے یہی کام ہے ساڑی کے اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ باز ہاں جی یہ والا یہ بلاوز کا اور وہ جو میں نے آپ کو ٹسل دکھائے تھے اور یہ اس کے بلاوز کے ٹسل ہے یہ والا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ٹسل لگیں گے بڑا خوبصورت ہے جب یہ تیار ہوگی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی تو یہ کٹنگ کے لیے کر رہے تھے کٹنگ کانٹر پہ کھڑے تھے تو میں نے ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں بڑا خوبصورت تو چلیں آپ کٹنگ کریں تو پھر میں ویڈیو بناتی ہوں اس طرح کام جو مل رہتا ہے تو یہ گھر پہ بھی کر لیتا ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ دیکھیں یہ میری مشین پڑی ہوئی ہے تو جو کام محلے کا یا پھر کسٹمر کہتا ہے تو پھر وہ آرڈر پہ بھی اس طرح سے بنا لیتے ہیں تو پھر کام جو ہوتا ہے پھر وہ گھر بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے شروع سے بریڈل کام کیا ہے لہنگے ساڑھیاں وغیرہ زیادہ تر تو یہ پلو کا ہے ساتھ پونے تین باز کا پلو ہے اچھا پونے تین باز کا ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں یہ بلوز کی چلائی ہو رہی یہ کس لئے لگوائیا یہ کپڑا اس کی لیندھ چھوٹی ہے اچھا کام کی لیندھ چھوٹی ہے وہ شوڑ نے نا پہنتی لڑکی ہے اچھا اچھا اس کی لیندھ لمبی ہے اس کی کام کی لیندھ چھوڑنچ ہے اور وہ پہنتی ہے سپڑنچ بس یہ مشکل ہوتا ہے بہت مشکل سٹون کے اوپر سلائی کرنا ہاں جی تو یہ دیکھیں گی کتنا مشکل سے سلائی ہوتا ہے سٹون کے اوپر جو سلائی کی جاتی ہے نا اس کا ڈھر ہوتا ہے سوئی ٹوٹنے کا اللہ نہ کرے کافی دفعہ ان کے ساتھ حصہ ہوا ہے میں اس لئے ان سے زیادہ بات نہیں کروں گا سیدھانے ادھر ادھر ہو جائے گا ساڑھی جو ہے وہ سٹیچ ہو گئی ہے وہ میں آپ روز دکھاؤں گی اور یہ بلوز کی سلائی ہو رہی ہے جیسے یہ بلوز بھی سل جائے گا پھر ہم دونوں چیزیں آپ کو دکھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بلوز فلکل تیار ہو گیا اس کی تیاری ہو گیا اور پھر اس کی پریسنگ ہو رہی ہے ساڑھی بھی تیار ہو گیا لیکن اس کو فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے ساڑھی بھی تیاری ہو گیا یہ سار ہے بھی تیاری ہو گیا ساڑھی بھی تیاری ہو گیا رسل دیکھیں آپ اس کو اس طریقے سے نہیں یہ دیکھیں اور یہ اس کے سلیپ اور یہ تسل اس کے دیکھیں کتنے بیارے لگ رہے ہیں اور یہ اس کے بیارے لگ رہے ہیں اور یہ اس کے بیارے لگ رہے ہیں جس کی آپ کو دیکھ لگ رہے ہیں بے آپ کو آھیا آپ محمد رہے ہیں اور لگ رہے ہیں محمد رہے ہیں فرمک تھوم اچھا یہ جو لگایا ہے اس کی پلیٹ کو لگایا ہے ہاں وہ جو کلائنٹ ہے پہنے گا تو یہ ٹرنکے کھول دے گا تھوڑا سا بس ایسے دکھانے ہوئے بڑے مشکل سے انہوں نے کیا ہے نا تو اس لیے وہ کھول دے نہیں دے رہے یہ دیکھے لیے یہ اس کی ساڑی کے پلیٹ ہے چلیں تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئے تو یہ ہمارا کام بھی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لازمن کمرس باکس میں بتانا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک شیئر کرنا اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں کسی اچھی سی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ نگے پاڑ